چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں انگوٹھا یہ ووٹ کیلئے استعمال ہوتا ہے اور جب آپ کسی کو یوں دکھاتے تو اس کو ٹھینگا بھی کہتے ہیں ٹباد عمران خان جیل سے رہا ہوگا لوگوں نے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں سکس ملین تو مانیں گے کہ کل پاکستان میں انٹرنیٹ بلوکیج ہوئی وی ٹی مختلف یہ جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں یہ ایکسیسیبل نہیں تھی لوگوں کو وی پی این یوز کرنا پڑ رہا تھا اور اس کے بعد جا کے یہ سارا کوئی دیکھا گیا گورنمنٹ اتنی بھکلا کے یہ پوری آپ کی انٹرنیٹ کیوں بند کرتی میں تو یہ دن بھی آگیا ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر فرحان ورک کی گواہی کو کوٹ کر رہے ہیں میں تو صرف آثنٹیسٹی کی بات کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی سیاسی اسٹری میں پی ٹی آئی کے ورچول جلسے نے کمیابی کے جنڈے گاڑ دیئے اور اس ورچول جلسے کو سکس میلین لوگوں نے لائیو دیکھا پاکستان کے تمام ادارے جو پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے سے رکنا چاہتے ہیں سب ناکام نظر آئے عمران خان کی مقبولیت کو چھپانے کے لیے ہماری نگران حکومت اوچھے اتکندوں پر اتر آئی اور پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا تاکہ عمران خان کے ورچول جلسے میں لوگ زیادہ شرکت نہ کر سکیں مگر اب تمام اداروں کو پی ٹی آئی نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا پی ٹی آئی کے سنیٹر ہمائیوں محمد نے آج انٹرنیٹ بند کرنے پر نون لیک اور نگران حکومت کو پوری عوام کے سامنے ننگا کر دیا آئے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک انویشن کا معاملہ ہے اس نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایک ورچول جلسے کرنے کا ایڈیا اچھا ایڈیا ہے میں سوشل میڈیا مارکٹنگ پرسپیکٹیو کہہ رہا ہوں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اگر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا جاتی ہے تو یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے اور تقریبا ہرچی جو سائبر پر ہوتی ہے اس میں معاملات مختلف ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئیٹر کے اوپر فیک اکاؤنٹس ایزیلی آپ کو بوٹس کے طور پر مل جاتے ہیں وہ بوٹس جو ہے وہ کومنٹ بھی کرتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر لیکن وہ ہوتے فیک ہیں تو جو یہ والا معاملہ یہ جو ہے اس کی ڈارک سائیڈ ہے تو اچھا یہ ہو کہ اگر بوٹس کا استعمال کیے بغیر ایکچولی لوگ اپنی popularity کو جو ہے وہ judge کریں بجائے اس کے اس طرح کا استعمال کریں اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کی بات کی authenticity بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس کو بوٹ بھی کیا سکتا ہے نہیں تو یہی کام اگر بوٹس کے ذریعے کرنا ہے تو آپ لوگ کر کے دیکھ لیں نہیں تو ہم بوٹس کے ذریعے کیوں کریں میں کہہ رہا ہوں اچھا کام نہیں ہے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے آپ کہہ رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں لیکن آپ کے پاس کا guarantee ہے کہ پاکستان طریقے صاحب نے بوٹس کا استعمال کی ہے ایک تو ان کی ایک ویڈیو آئی بھی ہے جو آن لائن میں نے دیکھی تھی اس کے اندر اس طرح کچھ معاملہ چل رہا تھا دوسرا ایک ان کی پاس اسٹری بیسی طرح کی ہے تھوڑی سی کہ یہ try to cut corners تو وہ اس کے اندر پھر یہ جو ہے اور میں نے کہہ رہا ڈاکٹر فران ورگ جو ان کے پہلے سوشل میڈیا گائیڈ رہا ہے چکے ان کی آپ باتیں سنا کریں جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کیسے کیسے انہوں نے ووٹ ڈالے مسلمی قنون اب ڈاکٹر فران ورگ کی گواہی کے اوپر جو ہے یقین رکھتی ہے میں quote کر رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے میں در یہ دن بھی آگیا ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر فران ورگ کی گواہی کو quote کر رہے ہیں میں تو صرف authenticity کی بات کر رہا ہوں کہ آج آپ ڈاکٹر فران ورگ کی گواہی کو accept کر رہے ہیں وہ ہی ڈاکٹر فران ورگ جنہوں نے ایکچولی آپ کی اگینس کیمپینز چلائی ہیں اب آپ ان کی گواہی کو مجھے quote کر رہے ہیں اکٹر حمایو صاحب یہ ساری گفتوہ آپ نے سنی ہے تعریف کی ہے مسلمی قنون نے کہ اچھا ایک آغاز ہے ایک انویٹیف چیز ہے لیکن the biggest question mark is کہ جو کچھ آپ نے سائبر ورلڈ کے اندر کر کے دکھایا ہے یہ کیا guarantee ہے کہ آٹھ فروری کو electoral politics جس دن ہونی ہے جس دن ایکچولی ووٹ ڈالے جانا ہے یہ ساری ویورشپ جو ہے یہ ووٹوں میں convert ہو سکے گی یا نہیں کیونکہ اس کے لئے تو بہت سے beludable مقیم پاکستانی بھی شامل ہیں thank you کہتا ہوں senator dr. afnan صاحب کو کہ at least انہوں نے یہ ضرور acknowledge کیا ہے کہ innovation میں entrepreneurship میں PTI کا یہ لوگ مقابلہ یہ لوگ کو کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا it's a very novel thought اور اس کی وجہ یہ ہے کہ it's circumstances میں جہاں پہ جب ہم نکلتے اور کچھ کرنا چاہتے جیسے آپ نے زوب اور اس کی بات کی ہے اور وہاں پہ جو ہتکنڈے یہ کر رہے ہیں ہمارے leadership جو جاری ہوتے ہیں اس کو کوئیٹا سے واپس دیتے ہیں کہ بھئی چلے جاؤ ورنہ اندر کر دیں گے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور option نہیں تھا ورنہ یہ چیز اگر ہم translate کرتے اور یہ ہمارے اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 million نہیں ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ان کو دعوت دیتا ہوں ایک دن کے لیے عمران خان کو جیل سے رہا کریں اور دو گھنٹے پہلے یہ کہہ دے کہ دو گھنٹے بعد عمران خان جیل سے رہا ہوگا اور جہاں پہ ہے اڈیالا جیل اس کے ساتھ والا ایک ground کر لیں کوئی بڑا سا ground جس میں کوئی ایک ملین بندہ آ سکے وہ کہے کہ وہاں جلسہ کرے گا صرف دو گھنٹے پہلے پھر آپ دیکھیں کہ وہاں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں ground reality بتا رہا ہوں اب کیا ہم لوگ اس کو transfer کر سکیں گے اگر ہمارے پاس پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ground reality یا ground strand نہ ہوتی آپ مجھے بات بتائیں یہ گورنمنٹ اتنی بھکلا کہ یہ پوری آپ کی انٹرنیٹ کیوں بن کرتی چار پورٹلز تھے دو یوٹیوب کے ایک فیس بک کا ایک ٹویٹر کا ان میں سے تین تو چل ہی نہیں رہے تھے because of the way they sabotaged our work ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں سکس ملین اگر آپ جیسے بتا رہے ہیں اور over the period of time اس سے بھی زیادہ ہو گیا لیکن اگر سکس ملین کو ہم کر لیتے اور اس میں ہم مان لیتے ان کی بات کہ روبوٹس بھی ہوں گے بوٹس ہوں گے اگر آپ اس میں سے کرنے کتنے ہوں گے وان ملین ہوں گے باقی کے فائیو ملین کہاں سے آئے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دل کی تسلیق کو یہ غالب خیال اچھا ہے وہ والی بات ہے لیکن ہونا کیا ہے ان کے ساتھ میں آپ کو ایک پریڈکشن بتاتا ہوں انشاءاللہ وطالہ یہ چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں انگوٹھا یہ ووٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جب آپ کسی کو یوں دکھاتے ہیں تو اس کو ٹھینگا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے جو آٹھ فروری کو یہ عوام نکلے گی ساڑھے بارہ کروڑ عوام نکلے گی اور انشاءاللہ وطالہ اس دفعہ دیکھنا اس دفعہ عوام نکلے گی اس لیے کہ انہوں نے اپنا بدلہ لینا ہے ووٹ کے تھو جو سپیشل امپورٹڈ آئیٹمز ہیں لوگ آئے ہیں نا ان کو واپس ہم ڈیپورٹ کر دیں گے پھر وہ جاتے ہوئے پھر کہیں گے کہ مجھے کس نے بلایا افنان صاحب یہ صورتحال ہے کہ آپ یہ بات تو مانیں گے کہ کل پاکستان میں انٹرنیٹ بلوکیج ہوئی بھی تھی مختلف یہ جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں یہ ایکسیسیبل نہیں تھی لوگوں کو وی پی ای نیوز کرنا پڑ رہا تھا اور اس کے بعد جا کے یہ سارا کوئی دیکھا گیا یہ تو ایکچلی آپ لوگوں کے لئے ایک بیڈ پی آر کے طور پر سامنے آیا کہ جو ڈسکس نہیں بھی ہونا چاہیے تھا آپ کے پوائنٹ ایو سے وہ بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ ہر بند نے یہ کہنا شروع کر گیا کہ ہمیں ایکسس نہیں کر پا رہے رائٹ آف انفارمیشن جو لوگوں کا ایک بنیادی حق ہے وہ نہیں مل سکا ہونے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو حکومت دے سکتی ہے میں ہم حکومت میں دہا نہیں کہا ہم اس کا جواب دیں آپ اس کی مضابط کریں گے آپ اس کی مضابط کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں بلکل نہیں ہونا چاہیے کبھی کسی حکومت کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو جو ہے پورا ملک بٹھا جینا ایک جلسے کے لیے یہ کہاں کے اقل مندی ہے جہاں تک بعد آپ میری گزارے سن لیں یہ ایک تو اچھا ہوتا آپ ہی ان کو روکتے لیکن آپ مجھے روک لیتے ان کو آپ نے نہیں روکا پانچ ملین آپ مجھے بتائیں کہاں پہ ہے یہ فکر چھے ملین کی فکر کدھر ہے تو یہ کوٹ کر رہے ہیں نہیں پہہی نہیں یہ جو اپنی باتوں میں پورے نہیں ہے وہاں پہ 87000 ان کے ہائیسٹ ہوئے ہیں کاؤں اس کو انہوں نے 60 لاکھ کر دیا تو آپ ان لوگوں سے آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بوٹس کو ہم مان لیں گے ان کی ہر چیز میں ملاوٹ ہے ہر چیز میں اور یہ امپورٹڈ امپورٹڈ کر رہے ہیں ایک بڑا اچھا کام ہوتا ہے کہ آپ کچھ کرو ہی نہ نہ کوئی پروجیکٹ لگاؤ بس اپنا یہ یہ مال چال بنانے میں لگے رہو ایک طرف وسیم اکرم پلس لگا دو ایک طرف دوسرے کو لگا دو تو یہ بھی ایک کام ہے کہ چار سال آپ صرف مل میں گالیاں ہو بتنیزیاں ہو اس کو گرا رہے ہو اس کو اور آپ کام کو ہی سینٹر صاحب ایک کام کرتے ہیں آپ ہمیں فگرز بتا دیجئے کہ ان کی کتنی ویوز تھی آپ کا پوائنٹ ویو کیا ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ بتائیے کتنے ویوز تھے ان کے دیکھیں جو میں نے ان کا چیک کیا تھا جو ان کے لائیوز پیک کیا تھے وہ ایٹی سیون تھاؤزن پر کیا تھا اچھا ایٹی سیون تھا یہ کس پلیٹ فرم کی بات کر رہے ہیں یہ یوٹیوب کی اچھا وہ لائیو ہے وہ میکسم اتنا دیکھا جا رہا تھا میں اپنی ٹیم کو کہوں گا چیک کر کے بتائیں کہ اس وقت آخری فگر کیا ہے وہ ہے وہ تو کیونکہ وہ تو چھپایا نہیں جا سکتا وہ تو پتا لگ جا سکتا اور جو اپنا بتا رہا تھا آپ کو جلسے کا وہ بھی میں یوٹیوب کو ہی بتا رہا تھا ایک پرائیوٹ چینل کا تھا پرائیوٹ چینل وہ تو لائیو ویوشپ اگر آ رہی تھی وہ تو آ رہی تھی آپ کے اپنے پلاتفارم کے اوپر تو نہیں تھا ابھی تو یہ جو ورچو جلسہ تھا یہ ان کے اپنے پلاتفارم کے اوپر تھا کیونکہ باقی چینلوں تو دکھایا نہیں اس کی لائیو فیٹ تو دکھا ہی نہیں انہوں نے ڈاکس صاحب یہ ساری صورتحال کے اندر ایک اور جو ایشو آیا ہے وہ آیا ہے انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے وہاں سے آپ لوگوں کے لئے کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس سلسلے میں جو فیصلہ محفوظ کیا ہے we don't know وہ کب آئے گا لیکن کیا ایکسپیکٹیکشنز ہیں آپ کی دیکھیں ہمیں ہمیشہ سے تھوڑا سا الیکشن کمیشن کے اندر بائسزم نظر آتا ہے اسی طریقے سے ایک انبائسٹ جو ادارہ ہوتا ہے وہ اگر پوچھتا ہے پاکستان طریقہ انصاف سے کہ بھئی آپ بتاؤ آپ نے یہ یہ کیوں کیا تو وہی سوالات باقی بھی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھنا تو بنتے ہیں نا اسی طریقے سے بنتے ہیں تو اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں تو جس طریقے سے پچھلے ڈیٹھ دو سال میں جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے پہلے مارچ کے اندر مارچ سے پہلے پھر مارچ کے اندر انہوں نے دو پروینشل اسیمبلیز کی الیکشنز ہونے نہیں دیئے اور کونسٹیوشن کی ویالیشن کر دیئے میں تو سوال پوچھتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ آخر کار الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں بلاتے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے مارچ کے الیکشن سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود نہیں کروائے ان سے سوال کیوں نہیں پوچھ رہی ہے ہمیں تو یہ خدشہ تھا ہے رہے گا کہ الیکشن کمیشن پاکستان تیری کے انصاف کو بائس نظر سے دیکھتی ہے اور وہ بائس نیگٹیوٹی کی طرف ہے اب دوسری طرف ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سمپل سی بات یہ اور میرے خیال میں کوئی شخص بھی ہوگر ایم شور افنان صاحب بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے وہ بائس شوز سے اور میں آج مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہیز سلائٹلی بٹ انبائس کچھ ہے لیکن پھر بھی مجھے ایک بات بتائیں وہ لوگ جنہوں نے پنجاب میں دو ہزار تری ایم پیو کے تحت لوگوں کو نکالایا اب اس میں وہ بھی ڈی سی ہیں کہ جن کو پھر عدالت نے گرفتار بھی کیا ہے بیکاوز آف انہوں نے عدالت کا حکم نہیں مانا اور اس طریقے سے کے پی میں سات سو کیسز مجھے یہ بات بتائیں وہ کریں گا اچھا اس میں کوئی شک نہیں آپ نے جو شروع میں انٹرو دیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ کے پی آج تک پاکستان میں کبھی الیکشن کوئی بھی الیکشن ہنڈر پرسنٹ فیر نہیں تھے چاہے وہ محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ نون لیگ کیا پی ٹی آئی کا کوئی بھی جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی جب نون لیگی افنان اللہ نے کہا کہ یہ سکس میلین لوگ نہیں بلکہ یہ ریبورٹ کے ذریعے ویوز بڑھائے گئے ہیں ناظرین حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کی گرونڈ ریالٹی یہ ہے کہ ان کے جلسے میں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف بریانی کھانے کے لیے آئے ہیں ووٹ صرف عمران خان کا ہے ناظرین یہ تو حقیقت ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بھی جماعت میدان میں نظر نہیں آئے گی آپ کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ